ہم آ چکے ہیں اپنے بہت ہی دلچسپو عجیب سیگمنٹ کے اندر جس کا نام ہی دلچسپو عجیب ہے انٹرسٹنگ اور سٹرینڈ قسم کی خبریں دنیا بھر سے ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں دائرہ ہماری پہلی خبر کیا ہے جو آپ نے ناظرین سے شیئر کریں گے اچھا جی جیسے ہم اس قرآن پر رہتے ہیں زمین پر رہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کبھی آپ نے ایسا سوچا کہ آپ کو رہنے کے لئے کسی اور جگہ کوئی اور جگہ مل جائے چاند کی تو ہم بات کرتے رہتے ہیں مریخ کی بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ کبھی سننے میں آیا آپ کے سائنس دانوں کو کوئی زمین کے جیسے کوئی اور چیز مل گئی ہو جیسے سیارہ مل گیا ہو جیسے ارتھ ہے اور وہاں پہ جیسے زمین پہ بہت سی چیزیں آویلیبل ہیں وہاں بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے بلکل ایسا تا ہو سکتا ہے جس طرح ٹکنالوجی ساری چیزیں ٹکنالوجی پر آ سکتی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسی کیا خبر ہے جو ایسی کون جگہ ڈھونڈی ہے سائنس دانوں نے ذرا یہ بتائیا بلکل تو یہ خبر جو کہ ایک ایمپورٹن خبر آپ سے شیئر کرتی شروع دلچسپ تو ہے یہ لیکن ایمپورٹن بھی بہت ہے کہ سائنس دانوں نے زمین اور مریخ اور یہ چاند کے جو ہم اردگت گھومتے رہتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایسا سیارہ ڈھونڈ لیا ہے جس کا نام ہے LHS 1140B یہ جو نام ہے سیارے کا یہ زمین سے لگ بگ دو گناہ بڑا ہے دو گناہ بڑا سیارہ ہے بلکل اور سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگی کہ زبیر وہاں پہ بہرہ اوکیانوس یعنی جو سمندر ہے اس سے پچاس فیصد چھوٹا ایک سمندر بھی وہاں موجود ہے اچھا اسی جگہ پر اس سیارے پہ بہت سی چیزیں ہم سنتے ہیں کہ وہاں پہ اوکسیجن ہے اظہرہ اوکسیجن ہوگی تو انسان جائیں گے یہ چیز بھی ہے وہ چیز بھی ہے لیکن یہ پہلا سیارہ یہ پہلا ایسی جگہ مجھے پتا شلیز وینے کا آپ سے ضرور شیئر کروں جہاں پہ ایک سمندر بھی ہے یعنی کہ آپ پروپر طریقے سے وہاں پہ جا کے زندگی کے لچ اٹھا سکتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے آپ کو بہت سی انٹرٹینمنٹ کے لیے چیزیں بھی موجود ہیں پانی کا بھی اتنا بڑا زخیرہ موجود ہے اور یہ زمین سے اٹھالیس نوری برس ہیں اس کے فاصلے پہ ہے یعنی کہ اٹھالیس سالوں کے ڈسٹنس پہ ہے یہ جو سیارہ موجود ہے یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم ایک سے باتیں کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کہیں ہمیں زمین پہ یا مریخ پہ پلوٹ لینا پڑے گا تیاری کر لیں آپ کے جو پلوٹ لینے والی جو آپ کی لسٹ ہے اس میں ایک اور سیارہ بھی ایڈ ہو گیا ہے جن لوگوں کو یہ ایڈونچر کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے سو وہ اپنے ایڈونچر میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں کہ آپ نے بھی جانا ہے اس سیارے پہ اور وشیو گوڈ لک اور انشاءاللہ میں بھی جاؤں گی ایک دن اس سیارے پہ گوڑنے کے لیے وشیو گوڈ لک تو یو ٹو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ جس طرح سے چیزیں امپروو ہو رہی ہیں دنیا میں لوگ اپنے ذہن کا استعمال کر رہے ہیں ایک ذہن ایک ایسی چیز ہے اس کا استعمال کر کے باقی دنیا کو لوگ حیرت میں ڈال رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب ایک ایسی مزید ایک چیز انوینٹ ہو چکی ہے جو کہ انسانوں کے لیے بہت کار آمد اور بہت مفید ہے جس سے انسانی پیسے کی بچت ہوگی اور پیسے کی بچت ہے پیسے کی بچت والی چیز ہیں بہت امپورٹن ہوتی ہے یہ بات پھٹا فٹ بتا دیں یہ بات پھٹا فٹ بتا دیں فٹا فٹ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے سی این جی رکشات کے اندر سی این جی گاڑیوں کے اندر تو سفر کیا ہوگا بلکل کیا ہے لوکل ہی چلتے ہیں تو سی این جی کا پرپس کیا ہوتا ہے ہم کیوں سی این جی ڈالواتے ہیں انڈیا کے اندر سی این جی بائک انٹرڈیوز کر دی گئی ہے اچھا بلکل یہ پہلی بائک ہوگی یہ پہلی بائک ہے بلکل پہلی بائک ہے انڈیا کے اندر جس کے اندر انہوں نے یہ سی این جی بائک انٹرڈیوز کی ہے پیٹرل کی چھٹی پیٹرل کی چھٹی اور اس کا مقصد صرف انٹرڈیوز کرنے کا یہ ہے اس بائک کا کہ جہاں پر انڈیا کرنسی اور روپیز کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر ایک کلومیٹر دو شاریہ پچیس روپے لگتے تھے آپ اگر ایک کلومیٹر ٹریول کرے نا پچھول پر تو دو شاریہ پچیس روپے لگتے تھے لیکن جب سے اب یہ سی این جی بائک انڈیوز کروا دی گئی ہے تو اب ایک کلومیٹر ایک روپے میں تیہ ہوگا اچھا مطلب ہاف سے بھی کم مطلب کہ ہاف سے بھی کم اب ایک روپے میں ایک کلومیٹر تیہ ہوگا اور یہ انڈیا کی ایک کمپنی ہے بجاج موٹرز یہ بجاج موٹرز نے بائک انڈیوز کروای ہے تو اب دیکھیں اب یہ بائک انڈیوز ہو گئی ہے اب اس کو یہ ایمپورٹ بھی کریں گے اور ایکسپورٹ کریں گے ہم بھی یہ بائک بنائیں گے بلکل یہ انڈیان اس کو ایکسپورٹ کریں گے اور دنیا میں اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملے گی کیونکہ جس ملک کے اندر آپ انسانوں کے لیے چیز انونٹ کرتے ہیں تو وہ بزنس بھی فلورش ہوتا ہے اور پیسے کی بچت بھی ہوتی ہے تو اس بائک کا نام انہوں نے دیا ہے فریڈم ون ٹونٹی فائف جی بلکل ہم امید کریں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے ملک میں بھی اس قسم کی بائک بنے گی اس قسم کی بائک انمنٹ ہوگی جس سے انسانوں کا فائدہ ہوگا اور پیسے کی بچت ہوگی تو یہ تھا ہمارا دلچسپورجیب سیگمنٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کر دینا ہے اپنا قیمتی فیڈ بیک جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہیں ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سی اے سیف سٹی ہمارا فیس بک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سٹی اس کے ساتھ ساتھ ہم یوٹیوب انسٹرگرام ٹیک ٹاک پر بھی موجود ہیں اور لینکڈن پر بھی موجود ہیں تو آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں بتائیں اپنی قیمتی رائے ہمیں دیں کوئی چینجز کرنی ہے کوئی امپرویمنٹ ہم کر سکیں کوئی آپ کے لئے مزید بات کرنی ہے وہ مزید ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور طاہرہ کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ